دنیا میں خوراک کی دستیابی یونٹ نمبر ٹویلو پاپیولیشن گراؤتھ اور ورلڈ فوڈ سپلائیز آبادی میں اضافہ اور دنیا میں خوراک کی دستیابی ویچ ایریاز آر موسٹ افیکٹیڈ بائی انسیسنٹ گراؤتھ ان پاپیولیشن آبادی میں بے پناہ اضافہ سے کون سے علاقے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ترقی پذیر ممالک سب سے زیادہ آبادی کے بڑھنے سے متاثر ہوتے ہیں Why are developing countries going to suffer more due to our population آبادی کے بڑھنے کا زیادہ اثر ترقی پذیر ممالک پر ہی کیوں ہوتا ہے The developing countries lack resources to meet the needs of our population so they will suffer more due to our population ترقی پذیر ممالک کے پاس بڑتی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے اسی لیے ان ممالک پر آبادی کے بڑھنے کا زیادہ اثر ہوتا ہے What is the major cause of food shortages and malnutrition خورا کی کمی اور ناکس غزہ کی بڑی وجہ کیا ہے Our population is the major cause of food shortages and malnutrition خورا کی کمی اور ناکس غزہ کی بڑی وجہ آبادی کا تیزی سے بڑھنا ہے How are water resources under great stress پانی کے ذخیرے یا ذرائع پر بہت زیادہ دباؤ کیوں ہیں The ever increasing population of the world requires more water from water resources So water resources are under great stress ہر وقت تیزی سے بڑھتی آبادی کو پانی کے ذخیروں یا ذرائع سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا پانی کے ذرائع پر ہر وقت بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے What is the effect of depletion of fossil energy Fossil energy کے تیزی سے کم ہونے کا اثر کیا ہے With the depletion of fossil energy The cost of fuel is increasing everywhere Fossil energy کے تیزی سے کم ہونے سے ہر جگہ تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے What is the limitation of improved technology ترقی یافتہ technology کی محدودات کیا ہے Improved technology is no substitute for natural resources We must save natural resources Technology قدرتی ذرائع کا نیم البدل نہیں ہو سکتی ہمیں قدرتی وسائل کو بچانا ہوگا How can sufficient food supply be made possible for the future generation آنے والی نسلوں کے لیے کس طرح کافی خوراک کے بندوبست کو یقینی بنایا جا سکتا ہے By curtailing human population Sufficient food supply can be made possible for the future generations انسانی آبادی پر کنٹرول کر کے ہم آنے والی نسلوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی کافی مقدار کے بندوبست کو یقینی بنا سکتے ہیں What strategies should be adopted for safe future محفوظ مستقبل کے لیے کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں For safe future we must save natural resources and control our population محفوظ مستقبل کے لیے ہمیں قدرتی وسائل کو محفوظ اور آبادی پر کنٹرول کرنا ہوگا Additional textual questions with answers یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو کسی unit میں text کے اندر ڈبوں میں موجود ہوتے ہیں What does the word depleted mean لفظ depleted کا مطلب کیا ہے The word depleted means reduced اس کا مطلب ہے کم ہونا Do you also face shortage of water in your locality کیا آپ کے علاقے میں کبھی پانی کی کمی کا سامنا آپ کو ہوا ہے کیوں By the grace of Allah Almighty we do not face shortage of water in our locality اللہ تعالی کی مہربانی سے ہمیں کبھی بھی پانی کی کمی کا سامنا نہیں ہوا How is fossil energy a finite source کیا fossil energy ایک محدود قدرتی ذریعہ ہے Fossil energy is a finite source because its depletion accelerates as population increases Fossil energy ایک محدود ذریعہ ہے کیونکہ عبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ذریعہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے What other word you can use to replace optimum 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 کے لفظ کو کس دوسرے لفظ سے بدلا جا سکتا ہے the word ideal can replace optimum optimum کی جگہ پر ہم ایک اور لفظ ideal استعمال کر سکتے ہیں